السلام علیکم سر سر کیا حال ہے خیریت سے ہیں سر نام کیا ہے آپ کا سر جی ہم آئے تھے ویسے ادھر شروع پہ تاکہ ہم یہ ایک لوب بنا رہے ہیں تاکہ اپنے دو دیکھنے والوں کے لیے گاڑیوں کے پرائسز اور ڈیلیوری ٹائمز وغیرہ ہمیں بتا سکے کہ بندہ کیسے ایزیلی ٹیوٹا سے گاڑی لے بندہ ذرا پلیز آپ آجائیں ہمیں بتائیے گا تاکہ ہمارے ویورز کو آسانی ہو جائیں کہ گاڑی کیسے لے وہ جی سر آپ پوچھیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں سر جی یہ جو گاڑی آئے ہیں یہ آج کل کس طرح مل رہی ہے اور ایزیلی تاکہ کوئی آئے ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ جو ترینڈ سیچوشن چل رہی ہے جی سر اگر ٹیوٹا کی بات کر دیں سر ترینڈ سیچوشن چل رہی ہے کہ چار مہینے سے بھکنگ بندی ابھی انہوں نے بکنگ جو ہے نا بارہ اوپن گیا سر 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 بکنگ اوپن ہوں گیا چار پانچ جن میں بکن ہوں گیا پائسز آگئی ہیں لیکن جو پائسز آئی ہیں وہ ابھی فکس پائسز نہیں ہیں انڈکیٹیو پائسز ہیں پائسز انڈکیٹیو پائسز ہوں ہے جی کہ اگر ڈالر اوپر جاتا آپ کا اچھا پائس اوپر چلی جائے گی اگر ڈالر کم ہوتا تو پائس کم ہو جائے گی بکنگ سے پہلے بند کیوں تھی کوئی وجہ ہے اس کی اس سے پہلے بند اس کے لئے تھی کہ آپ کو جس میں پڑھا کہ گورنمنٹ کی لیٹر آف کریڈٹ ہے اس کی اپرووال گورنمنٹ کی طلب سے اندس موٹر کمپنی کو نہیں مل گی تھی اس کی وجہ سے لیٹر آنے کی وجہ سے ہم لوگ اس کی بکنگ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ہماری پورٹ پر کٹس پڑھی ہی تھی ہم اٹھا نہیں پا رہے تھے اور ڈالر کو زیادہ فلکشویٹ کر رہا تھا تو کمپنی اس وجہ سے اس نے بکنگ بند کر دیا کہ ہم ابھی کرنٹ آرڈر نہیں دے پا رہے جو ہماری آرڈی بک گا رہے ہوں نہیں دے پا رہے ہم نئے آرڈرز نہیں بک کر رہے ہم اس وجہ سے انہوں نے اس کو کمپریلی بند کر دیا ہے لیکن الحمدلللہ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ ماملات ان کے کلیر رومی ہیں ان کے کماری کےٹس بھی کلیر ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اب ہم نے بکنگ بکنگ کی ہے اور بکنگ کا رسپانس پر اچھا رہا ہے ملوک کسٹمر بک کر آ رہی جاڑی لیکن مارکٹ میں ابھی بھی تھوڑی سی سیٹویشن ایسی ہے کہ شاید کسٹمر تھوڑے سے بھی رکھیں ہوں انہیں اس وجہ سے کہ شاید آئی ایم ایس ایڈیسنا لون اپرو ہونا ٹھیک ہے وہ جو انسٹالمنٹ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کہ اس سے ڈالر کا کوئی اپیکٹ بڑ جائے کا ٹھیک ہے یا جس طرح ابھی آپ کہہ لیے کے لیے اور نمالک سے بھی ہمارے کا نیچے آ جائے تو پرائیسٹ گاڑیوں میں نہیں چاہے لیکن اس ٹائم پہ جو ابھی سیٹویشن ہے میری اپنی ذاتی رائی ہے کہ مجھے نہیں لیکن بزید اس سے گاڑیوں کی پرائیسٹ وہ نیچے آئیں گی جتنا آمی کہ آگئیں ہیں پرائیسٹ ابھی پیکٹ بہیں گی اس کے بعد ابھی چھوڑی گاڑی پہ آٹھ سے دس لاگ روپے داؤن ہوئی ہے بڑی گاڑی کے بیٹیویزن پیس سپینٹس لاگ روپے داؤن ہوئی ہے یہ ڈالر کی وجہ سے ہوا ہے س گاڑیوں کی پرائیسز روز کے ساتھ سا لاغ دو لاغ روپے پر جا رہی تھے پھر اس کے بعد ایک پیک پہ آکے ڈالر رک گیا ٹھیک ہے اور ڈالر نے بلکہ ڈیورس گیر لگانا شروع گیا جب ڈیورس پہ ڈالر گیا گاڑیوں کی پرائیسز بھی اسی طرح ہی اس طرح بڑھی تھی اسی طرح ہی مصنوعی پرائیسز کی سمی بڑھی تو وہاں پر ساری دوائیس آگی لیکن اب یہاں پر آگے گریبا بلکہ ایک ہوگیا گاڑیوں کی پرائیسز کی وہ اب اس پیبا لاتے ہیں اور بوکنگ ری اوپن کر دیں دوبارہ بوکنگ ری اوپن کر دیں سر یہ بتائیں ہمیں کہ کون کون سی گاڑیوں کی بوکنگ ابھی دے رہی ہیں اس وقت بوکنگ تمام کیوٹہ ویریانسی دے رہی ہیں جس میں ہماری یارش کے تمام ویریانس ہیں کرولا کے تمام ویریانس ہیں ریوو روپو کے تمام ویریانس ہیں پارشل پیمنٹ کا سر ہمیں سمجھائیں کی کس طرح ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ ہوتا ہے اگر وہیں فکس کر دیا ہے پرسنٹ نہیں ہوتی جس طرح یارس ہے یلٹس ہے اس کا 1 ملین سے 10 لاکھ روپے سے ہے جس طرح آپ کا گرینڈ ہے وہ 10 لاکھ سے ہے راہ ورہ ورکو 2 ملین سے 10 لاکھ سے ہے لیجنڈیس اور چونر آپ کی 30 لاکھ سے ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے ڈپینڈ کرتے ہیں پرسنٹ نہیں ہے انہوں نے فکس کر دیا کل کو کہتا ہے میں نے تو فل پیمنٹ کرا رہی تھی پھر آپ میری پرائیس میں بڑھا رہے ہیں تو ابھی اس میں انہوں نے کہا کہ جو پرائیس ہوگی ہوگی اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا جی آپ پرائیسی پیمنٹ کے ہی بوکنگ کرائیں کیونکہ ڈالر کی ابھی بھی کوئی ایکزیک ٹوزیشن کلیر نہیں ہے کیونکہ ڈالر ابھی بھی آپ دیکھیں تو اپریشیٹ ہی کر رہا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے فل پیمنٹ کرنا چاہے جس طرح کوئی ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں میں بھی آپ کو پیسے دے رہا ہوں تو میں جب واپس آؤں گا تو گاڑی آپ سے لوں گا اس سیچویشن میں کیا ہوگا اگر کوئی مرضی سے فل پیمنٹ کرنا چاہ رہا تو ہم اسے فل پیمنٹ نہیں لیں گے ہم دینگے ہی اسے پارچل پیمنٹ ہم بکنگ نہیں کریں گے صرف بینکس کے کیس میں یا فل کمپنیز کے کیس میں تو اگر ہمیں فل پیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کرواست ہے لیکن وہ پھر بھی ہمارے ایم پی کنسیدر پارچل پیمنٹ دی ہوگی ہم اس کو فل پیمنٹ کنسیدر نہیں کریں گے اور پرائیس اس کی کسی صورت بھی باپ نہیں ہے مطلب اگر میں بھی پرائیسز دے دوں آپ کی کہ یہ سامنی گاڑی ہمارے کڑی ہے یہ تقریباً تیوٹا کروس ہے اس کی کتنی اماؤنٹ ہی آج کل تیوٹا کروس ہے لازلز پرائیس سے ایک روٹ چونکس لاکھ پر پرائیس لیکن تیوٹا کروس سے بکنگ باندھا ہے بکنگ باندھا ہے بکنگ باندھا ہے آپ کو پتہ سی بیو جو باندھا ہے اس کی نئی پرائیسز نہیں لائیں اچھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر گاڑی کی جتنی ویلیو ہے وہ اماؤنٹ اب بھی دے دیں تو وہ فیکس نہیں ہوگا وہ کسی بھی ٹائم آپ ہم سے پرائیسز مغوا سکتے ہیں آپس بھی پرائیس مطلب اگر پرائیس اگر گاڑی جنگری میں ہم ہے ٹھیک ہے ہم آپ سے پہلے تلے جو کی ریمیننگ اماؤنٹ ہوں ہم آپ سے لے لیں گے جو بھی اس ٹائم کی طرح ڈالر کے لئے جو بھی اس ٹائم بھی پرائیس ہوگی اچھا 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 تو وہ ڈیلیوری کی ٹائم پہ جب آپ گاڑی دیں گے یا جو انوائز دیں گے جتنی اماؤنٹ کی کاغذات دیں گے ان کے ساب سے پیسے لیں گے ان سے اچھا اچھا سر آپ ہمارے ساتھ آئیں گے ایک دو گاڑیوں کا ریویو لینا ہے اگر آپ ہمیں بتائیں تو اپ سا اچھا عزیش گھر گ مشکل ہے اس میں آپ کے جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ ایلیڈ ہیں اچھا ایلیڈ بائی بین پروڈیکشن جو ہیڈ لائٹس ہیں اس میں ہی چار پانچ چیزیں ایکشنا جو گرینڈی والے بیسیکلی فیچرز تھے وہ ہم نے اس میں دے دی ہیں ایلٹس 1.6 اور گرینڈی کہ درمیان کا ایک گیپ تھا وہ ہم نے کور کرنا تھا وہ ہم نے سپیشل ایڈیشن کی صورت میں کور کیا اچھا تو یہ ساتھ اچھا رسپانس سار یہ ساتھ ایک گرینڈی بھی گھڑی ہے تو اس میں اور اس میں کوئی کیا فرق ہے بتائیں گے اس میں اس میں کچھ بیسیک چیزوں کا فرق ہے سپیکس کا فرق ہے جس طرح خونس کنٹرول ہو گیا فاغ لائٹس ہو گیا لیڈر شیٹس ہو گیا پیڈل شفٹرز ہو گیا اور ریبرٹ سلنک ہو گیا فرنٹ کیمرا ہو گیا یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو ایڈیشنل مل جاتی ہیں سر یہ گرینڈی میں مل جاتی ہے گرینڈی میں اور گرینڈی اس میں چھے سات لاکھ روپے کا فرق ہے سار لاکھ کے فرق ہے لیکن اس میں آپ کو سپیکس بھی ایکسرام مل جاتی ہے گرینڈی جو ہے وہ 1.8 ہے سر سی 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 ہے آلٹر سپیشل ایڈیشن جو ہے وہ 1.6 ہے سر اور اس میں آپ کو ٹرانسمیشن کا فرق مل دائی جس میں گرینڈی ہے اس میں سی ویٹی ٹرانسمیشن ہے اور جو آلٹر سا ہے اس میں ایسی ٹرانسمیشن کے بارے میں ضرر بتائیں گے سر ہمیں کی سی وی ٹی کیا ہوتا ہے اور یہ جو آپ نے بھی بتایا ہمیں سی وی ٹی پیسی کے لیے کارنٹینیوز ویریبل ٹرانسمیشن ہوتی ہے جس میں آپ کی گاڑی کی جو ہے وہ آپ کو جلد فیولی ہوتا ہے سموڈ ڈرائی ہوتی ہے گاڑی کی اس کی وجہ سے فیول کنسپشن مہر اچھا ہو جاتا ہے ایسی ٹی ہوتی ہے اس میں آپ کی گاڑی کی فیول کنسپشن ہوتی زیادہ لگتی ہے ایسی کلی ایڈواز ٹیکنالوجی ہے جو سی وی ٹی ہے انشاءاللہ فیوچر میں ارادہ ہے جو ہوتا ہے ایسی ٹی میں بھی اوفر کرے گا یہ ون پیٹ سکس میں بھی سی وی ٹی کیلے لگا ہے اچھا سر اگر ابھی کوئی بندہ بوکنگ کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے کیا لازمات ہے ہمیں بتائیں گے کیا کیا لے کر آنا ہے اور کیس پیمنٹ کی شیپ میں لیتے ہیں پاکہ پر کسٹومر کوئی زی ہو آپ کسٹومر سے بڑا سمبل در پروسیجر ہے اس میں ہم پہ آرڈر لیتے ہیں کمپنی کے نام کا ڈیمانڈر آگزت کے آرڈر اٹھا پارچل پیمنٹ کا ای ڈی کا اٹھلی کوپی ٹیکس پیر اکر انٹین ٹیک ہے وہ یہ ساری چیزے لے کر ہمارے پاس آتا ہے یہاں پہ ہم اس کو دو دین فورمٹ ہیں مطلب اگر کوئی بوکنگ کرنا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا ای ڈی کاٹ اگر وہ فائلر ہے انٹین بنا ہوا ہے تو انٹین اور پیمنٹ جو شیپ ہے وہ آپ پے آرڈر کی صورت میں لیتے ہیں کیش نہیں لیتے چیک لیتے ہیں سر جو ریکوائیمنٹ ہے وہ پے آرڈر یادی سے ملکران کریں یہ سب کے لئے اگرís مطلب ایک ٹائم پہ 3、4 گاڑیاں بوک کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ پر آرڈر لے کے آئیں گے یا ایک گاڑی بوک کرے اگر انڈیویجول ہے اگر انڈیویجول ہے ایک نام میں 3 گاڑیاں بک کرنا چاہتا ہے تینوں الگ الگ پر آرڈر وں گے کمپنیز کی صورت میں ہوتا ہے سنگل پر آرڈر بھی کرتہ ہے بنجھ جاتے ہیں آپ نے کافی ٹائم دیا ہے